اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ لوگوں نے کیمیسٹری کا چپٹر نمبر سیکس کرنا ہے سولیوشن جس کے ٹوپکس ہیں سپر سیچریٹر سولیوشن اور ڈائلوشن آف سولیوشن جو آج کرنا ہے سپر سیچریٹر سیلوشن آپ لوگوں نے کل سیچریٹر سولیوشن پڑھا تھا جس میں تھا کہ اگر سولیوٹس بہت زیادہ ڈال دی جاتے ہیں اور اسے ڈیزورٹ کیا جاتے ہیں تک گیون ٹمپریچر تو کیا ہوتا ہے وہ سولیوٹس جا کر سیٹل داؤن ہونے شروع ہو جاتے ہیں نیچے بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور مزید حل نہیں ہوتے سولیوشن کے اندر اسے ہم کہہ رہے تھے سیچریٹر سیلوشن اب یہ کہہ سپر سیچریٹر سیلوشن کونسا ہوتا ہے سیچریٹر سیلوشن ہوتا ہے اب وہ جو سیچریٹر سیلوشن بن گیا تھا وہ ایک سپیسفک تمپریچر پر تھا اب اس سیلوشن کو ہم ہیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں گرم کر دیتے ہیں دیویلپ پر تھر کے پیسٹیو ٹو ڈیزولف مور سیلوشن تب وہ اپنے اندر مزید سولیوشن کو حل کر سکتا ہے ان سولیوشن کو جو نیچے جا کر بیٹھ گئے تھے انہیں وہ مزید حل کر سکتا ہے اور ہم اگر اور بھی مزید سولیوشن ڈالیں تو وہ حل ہو جائیں گے سچ سولیوشن کنٹین گریٹر اماؤنٹ آف سولیوشن سچ سولیوشن کنٹین گریٹر اماؤنٹ آف سولیوشن ایسے سولیوشن جو کہ بہت زیادہ اماؤنٹ میں سولیوٹ ہو جن کے پاس دینیز ریکوائیر تو فارم آ سیچی ریٹر سولیوشن سیچی ریٹر سولیوشن بنانے کے لیے جو ریکوائیر ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ سولیوٹس اس کے پاس ہو اور وہ بہت زیادہ کنسنٹریٹی ہو جائیں سالویوشن کنسنٹریٹی مطلب بہت زیادہ سولیوٹس کا ہونا سولیوشن کے اندر سالویوشن that is more concentrated than a saturated solution is known as super saturated solution اب ایسا سولیوشن جس میں جو کنسنٹریٹیڈ سولیوشن ہے جو کہ اور زیادہ کنسنٹریٹیڈ ہوگا saturated solution سے اسے ہم کہیں گے super saturated solution یعنی کہ saturated solution سے بھی زیادہ جس کے اندر سولیوٹس موجود ہو اور وہ حل نہ ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے super saturated solution super saturated solutions are not stable یہ stable نہیں ہوتے therefore an easy way to get a to get a super saturated solution is to prepare a saturated solution at high temperature اگر وہ کہہیں super saturated solution اگر آپ کچھ آئیے تو آپ بہت زیادہ temperature کے اوپر saturated solution بنائیں it is then cool to a temperature پھر اسے تھنڈا کر لے ٹھیک ہے temperature اس کا کم کر دیں where excess solutes crystallize out and leave behind the saturated solution تو پھر کیا ہوگا کہ جو excess solutes جو اوپر سے مزید ڈالیتے ہیں ہم نے وہ crystallize ہو کر نیچے بیٹھنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور پیچھے کیا رہ جائے گا saturated solution for example unsaturated solutions of sodium sodium thiosulfite in water پانی پانی میں sodium thiosulfite حل کیا ہے 20 degree centigrade پر کتنا تھا یہ 20.9 gram of salt sodium thiosulfite کا لیا ہے اور 100 cm cube water ہے اب اس کے اس نے کتنے temperature پر 20 degree centigrade پر گرم کیا ہے less than this amount of salt 100 cm cube of water at 20 degree centigrade will be an unsaturated solution وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پانی اتنے رکھیں اور temperature بھی 20 degree رکھیں لیکن لیکن جو solutes کی مقدار ہے وہ 20.9 gram سے کم کر دیں تو ایک unsaturated solution ہوگا کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جلدی سے حل ہوگی ہوگا سولیوٹ اس میں سولیوٹ جلدی سے حل ہوگی ہوں کہ وہ unsaturated solution ہوگا کچھ بھی نیچے settle ڈاؤن نہیں ہوگا لیکن اگر 20.9 gram رکھا ہے تو وہ saturated solution بن گیا لیکن وہ کہہ رہے اگر solution have more amount than 20.9 gram of water per 100 centimeter cube of water of 20 degree centigrade will be a super saturated solution وہ کہہ رہے کہ اگر ہم temperature اتنا ہی رکھ رہے 20 degree centigrade اور solvent بھی اتنا ہی رکھ رہے لیکن solutes 20.9 gram سے زیادہ کر دیا ہم لوگوں نے let's suppose 22 یا 25 gram کر دیا اس salt کا تو کیا ہوگا وہ ایک super saturated solution بن جائے گا ٹھیک ہم اس میں مزید solute ڈال کر اس کو ڈیزولف کریں گے تو کیا ہوگا وہ نیچے جا کے بیٹھنا شروع جائیں گے extra solute اور وہ ایک super saturated solution بن جائے سلیوشن یہ ہے super saturated solution next point ہے super saturated solution کے بار dilution of solution dilution of solution کیا ہوتی ہے solutions are classified as dilute or concentrated on the basis of relative amount of solutes present in them جو solute موجود ہوتا ہے solution کے اندر اس کی base پر solution کو دو میں convert کیا ہے دو پارٹ میں ایک ہے dilute solution دوسرا ہے concentrated solution dilute solutions are those which contain relatively small amount of dissolved solute in the solution dilute solution وہ ہوں گے جس میں کم مقدار میں solute موجود ہو اسے ہم کہا کہیں dilute solution جس میں solute کم مقدار میں ہو اسے ہم کہیں گے dilute solutions concentrated solution are those which contain large amount of dissolved solute ایسے solute ہوں گے جس کے اندر بہت زیادہ مقدار میں solute ڈیزول ہوں گے solution میں یہ concentrated solution ہوں گے for example brine is a concentrated solution of common salt in water جیسے کہ brine concentrated solution is common salt in water is trans described concentrated solution addition more solvent will dilute the solution and its concentration decreases اگر ہم پانی ڈالتے جائیں گے اس کے اندر تو جو solution ہے وہ dilute ہو جائے گا پتلا ہو جائے گا اور اس کی جو concentration ہے وہ ڈیگریز ہو جائے گی کیونکہ جب ہم مزید پانی ڈالیں گے تو مزید جو پانی ہوا ڈالیں گے اور اس کو مزید حل کریں گے تو جو solutes تھے وہ پانی میں حل ہو جائیں گے اس طرح سے کیا ہوگا وہ solution جو concentrated تھا پہلے اپنے اندر مزید solutes کو ڈیزول نہیں کر رہا تھا وہ solutes کو ڈیزول کر لے گا ڈیلیوٹ ہو جائے پتلا ہو جائے کنسنٹریٹڈ نہیں رہے گا اس میں جو crystallize ہو کر بیٹ گئے تھے solutes وہ ڈیزول ہو جائیں گے یہ تھی dilution of solution اور super saturated solution آج آپ لوگ نے پڑھا اس میں کوئی confusion ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ لوگ نے یاد کرنا ہے Thank You